بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عب سلام ہم جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دیکھوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ رہی ہے جہاں پر بھائی آپ کو میں مکمل ڈٹیل سے بتا رہا ہوں کہ ویکسین کونچہ لگوانی ہے آپ نے فارم کیسے فل کرنا ہے کتنے دن پہلے فل کرنا ہے ویکسین کے لیے آپ کو کیا چیزیں کار آمد ہیں یعنی کہ کیا چیزیں درکار ہوں گی پاکستان میں کہاں سے لگوا سکتے ہیں وہیں پر آپ کو کچھ میں ایسی نیوز بھی دیتا رہتا ہوں جو کہ میں ابھی آپ کو ڈٹیل سے یہ بتانے والا ہوں کہ آپ بھائی اگر کوئی بھی کسی قسم کا غلط کام کرتے ہیں اس چیز کو لے کر تو آپ کو وہاں پر تو کچھ شاید نہیں کہا جائے جب آپ یہ فارم فل کر رہے ہیں پاکستان میں لیکن جب آپ سعودی ریوے میں انٹر ہو جائیں گے تو پھر آپ سے اچھی خاصی پوچھ گوچھ فائنڈ وغیرہ جیل وغیرہ اور بعد میں واپسی کا سفر کروا دی جائے گا فارم کے مطلق تو آپ نے میری نیوز شاید دیکھ لی ہے جی بہتر گینٹ پہ یعنی کہ چار دن پہلے آپ کو کون سا فارم فل کرنا ہے کیسے کرنا ہے میں آپ نے آپ بھائیوں کے ساتھ مکمل ڈٹیل سے وہ ویڈیو شیئر کر دی ہے اس کے بعد اگر آپ بھائی یہ فارم فل کرتے ہوئے یعنی کہ اگر آپ نے بھائی اس فارم کو فل کرتے ہوئے اس فارم کو کوئی بھی بندہ گلتی یا غلط فارم اس فارم کو غلط اس وقت پر کرے گا جب اس کو بھائی کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ ہوگا یعنی کہ ویکسین اس نے نہیں لگوائی ہوگی بولے گا میں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے میں یہاں پر نام کسی کا ڈال دیتا ہوں یا ویکسین میں نے لگوائی ہی نہیں ہے ایسے بھائی ویکسین والے کھانے کو کلک کر کے اوکے کر دیتا ہوں تو جب بھائی آپ ایسی کوئی بھی حرکت کریں گے اس فارم میں تو آپ کا یہ ڈیٹا آن لینڈ سعودی گورنمنٹ کے پاس سیف ہو جائے گا پھر ہوگا کیا جب آپ نے ویکسین ہی نہیں لگوائی ہے یا آپ نے نامی گلتہ لکھ لیا ہے یا کوئی بھی اور گلتی کی ہے تو بھائی پھر پاکستانی گورنمنٹ کے پاس بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا کہ آپ نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں لگوائی ہے اور وہ ڈیٹا بھی آن لینڈ ہوگا کیسے جیسے کہ آپ یہاں پر بھائی لیسنس بناتے ہیں تو آپ کو جو پاکستانی لیسنس بنا ہوتا ہے وہ آن لین ہوتا ہے یہ بندے وہ چیک کرتے ہیں یہاں سے کہ واقعہ ہی آپ کا پاکستانی ڈیٹسس بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے پھر آپ کو بھائی وہ وہ جو ڈرائیو گرہ ہوتی ہے وہ تین دن کی کر دیتے ہیں ویسے دس دن کی ہوتی ہے اچھا ایسے ہی آپ کا یہ ویکسین ویالا ڈیٹا یہ نام گرہ ویالا ڈیٹا سارا بھائی حکومت ہے پاکستان کے پاس سیف ہوگا اور سعودی گورنمیٹ بھی اسے دیکھ سکے گی جب آپ سعودی ریوی میں انٹریم آ رہیں گے لیکن جب آپ کوئی بھی کسی قسم کس فارم میں گلتی کریں گے تو آپ کو بھائی ائرپورٹ کے اوپر ہی پکڑ لیا جائے گا اور بعد میں آپ کو جیل میں رجا کر آپ کی اچھی خاصی خاطر توازہ کی جائے گی اس کے بعد آپ سے پوچھ گوچ بھی اچھی خاصی کی جائے گی بعد میں آپ کو ہو سکتا ہے یہاں پر جیل اور فائنگ کھونے کے بعد واپسی کا سفر کر دی جائے آپ بھائی پاکستان میں یا انڈیا میں مقیم ہے تو بھائی ویکسین لگوائیں اس فارم کو بلکل جیسے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہی فیل کریں اس میں کوئی بھی کسی قسم کی غلط انفورمیشن مد دیجئے گا یہ میری آپ کو ایڈوائیس آجی ورنہ آپ کو بھائی یہاں پر سعودی ریوے میں اچھی خاصی مشکل ہوگی آپ انٹری کو لے کر آ رکھیں ہیں لیکن انٹری تو کیا آپ کو بھائی فائنگ جیل اور بعد میں واپسی کا سفر تاہیات کے لیے بین بھی کر دیا جائے گا